اور ہمارے سلاتین میں یہ ایک عام طور پر یہ ایک عادت پائی جاتی تھی کہ وہ راک کو اپنا بیس بدل کے گلی کو چکی خبر لیا کر لیتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گلی کے کونے میں ایک شخص مردہ پڑا ہے اور کوئی شخص اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہا کہ بھی اس کی مدد کرو ہے یہ شخص انتقال کر گیا ہے تو کہا کہ یہ تو ہر روز شراب خانوں میں جایا کرتا تھا تائفہ خانوں میں جایا کرتا تھا یعنی اس نے کہا کہ یہ اتنا اگر برا شخص تھا تو بارحال اس کا کوئی گھر بار بھی تو ہوگا خیر اس کو کپڑے کے اندر لے پیٹا اور گھر والوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو پتا چلا کہ یہ فلانگر ہے اس کی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ شخص آپ کی جان پہچان میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا شوہر واقعی زانی اور بدکار اور شرابی قسم کا انسان تھا تو اس نے کہا کہ میں اس کو کہتی تھی کہ تیری لاش گلی میں پڑی ہوگی اور تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اور آج وہی ہوا میں اسے کہتی تھی کہ بعض آجائیے آپ نے چھپ چھپا کے تائفوں کے پاس جاتے ہیں یہ شراب خانوں کے پاس جاتے ہیں تو دراصل یہ یہ کرتا تھا کہ یہ محنت مزدوری کرتا تھا اس کے پاس جو سیونگ ہوتے تھے اس سے یہ کچھ شراب لیتا تھا اور اس کو نالی میں بہا دیتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شراب خانے سے شراب خرید کے جاتا ہے نالی میں بہا کے کہتا تھا کہ آج میں نے چند مسلمانوں کے حصے کی شراب نالی میں بہا دیتا کہ وہ اس ہونہ سے محفوظ ہو جائیں وہ تائفوں کے پاس جاتا ہے کوٹوں کے اوپر ان کو کہتا کہ تم جتنی اجرت لیتی ہو ایک رات کی اتنے یہ پیسے لے لو اور آج اللہ سبحانہ تعالی کے حضور جو ہے وہ سجدے میں جا کے گڑ گڑانا اور رونا ہے جو بھی اجرت ہے وہ میں نے تمہیں ادا کر دی اور کہتے کہ میں گھر آتا تو کہتا کہ آج میں نے ایک مسلمان عورت کو ہونہ سے محفوظ کر دیا اور یہ چھپ چھپا کے کیا کرتا تھا اور آج اس کی لاش گلی میں پڑی ہے اور اس کو کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہے لیکن یہ جانے کیوں یہ کہا کرتا تھا کہ تم دیکھو گی کہ میری نماز جنازہ وقت کے آئیمہ اور صلاح دین پڑھائیں گے اس شخص نے جو اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ اسلامی ریاست کا ایک امیر تھا اور اس نے کہا کہ اس شخص نے صحیح کہا تھا کہ اس کی نماز جنازہ آئیمہ اور صلاح دین پڑھائیں گے انشاءاللہ یہ آج اس کا جنازہ ہم خود پڑھائیں گے بہلے سے کہ واقعی ہم جب چھپ چھپا کے کوئی نیک عمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ہمیں ضائع نہیں ہوتے اللہ حافظ